اسلام علیکم سامین 26 سفر المظفر اور 13 ستمبر ہے خبر کا عنوان ہے سیب کے اچھے دن آگئے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے کہ سیب ہمارے پہڑی علاقوں میں آتا ہے اور ہمارے وزیر آدم کو کافی دن سے فکر دے گے ہیما چل اترا کھن جہاں جہاں سیب پیدا ہوتے ہیں کہ اچھے دن کیسے آنے ہیں جی بیس سمیٹ جیسے ہی ہوا تو سیب کے اچھے دن آگئے ہیں وجہ یہ ہوئی کہ یہاں امری صدر جو بیڈن اور ان کا عملہ آیا تھا اور وزیر آدم کو کہا سنی کر کے سیب کی ڈیوٹی کم کر کے چلے گئے ہیں ڈیوٹی کم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسرے ملک سے پھل ہتیار مشین بہت سار چیز آتی ہیں تو ان پر ڈیوٹی لگانے کے اختیار ملکی سرکار کو ہوتا ہے ڈیوٹی کتنی لگانی ہیں پہلے ڈیوٹی بتا جا رہا ہے کہ ستر فیصد تھی لیکن اب یہ ڈیوٹی صرف پندرہ فیصد کر دی گئی ہے ایسی بات آج کانگریس ترجمان سوپریہ شریر نیت نے پریس کو خطاب کرتے ہوئے کہی ہے انہوں نے کہا کہ اس سے مہیمہ چل میں لگ بگ اس طرح دس ہزار کروڑ روپے کا نقصان ہو سکتا ہے وہاں پہلے کافی نقصان ہو چکا ہے انہوں نے کہا کہ جب پندرہ فیصد ڈیوٹی ہو جائے گی تو امریکہ سے وافر یعنی زیادہ مقدار میں سیب آئے گا اور یہاں کا سیب پیٹ جائے گا کم ہو جائے گا تو اس طرح یہاں کے کسانوں کو باہر نقصان پہنچے گا اور امریکی سیب کو فائدہ پہنچ جائے گا کانگریس پارٹی کی جنرل سیکریرٹی محترمہ پریانکہ گازی نے بھی ہیمہ چل کا دورہ کیا ہے اور وہاں کہا ہے کہ ہر سرکار اپنے کسانوں کو فائدہ چاہا کرتی ہے لیکن لگ ایسر آئے کہ بیجے بی سرکار نے امریکی کسانوں کو فائدہ کر دیا ہے اور ہیمچل اور کشمیر اس رکن پہڑی علاقوں کو جو کسان ہیں جو سیب کی فصل لگاتے ہیں ان کا نقصان کر دیا ہے ابھی یہی ایک چیز سامنے آئی ہے دیلی اعلامیاں بہت سارے صفحات پر مشتمل ہیں آج چیزیں سامنے آئیں گی اور کن کن چیزوں کے اچھے دن آئے ہیں کہاں کہاں ڈیوٹی گھٹی ہے کہاں زیادہ ہوئی ہیں کہاں کم ہوئی ہیں آپ انتظار کرتے رہیں یہ سب چیزیں آج چیزیں سامنے آتی رہیں گی فیلحال سیب والی بات سامنے آئی ہے جہاں ڈیوٹی پہلے ستر پہ چتر فیصد تھی جب ڈیوٹی جو خرچ ہے وہ پندرہ فیصد کر دیا گیا ہے